بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning students first of all you have note down the homework of social study class 4 this is your homework learn short question number 3 of lesson number 3 یعنی آپ لوگوں نے lesson number 3 کا short question number 3 جو ہے وہ learn کرنا ہے ٹھیک ہے جو difficult words ہے اس کو 5 times جو ہے write کرے تاکہ کوئی spelling mistake پھر نہ ہو ٹھیک ہے come to the book and open the book page number open the book page number 59 ٹھیک ہے open کریں today we will do the new lesson lesson number 8 ہمارے پاس جو ہے lesson number 8 ہے people and work یعنی لوگ اور ان کا کام ٹھیک ہے first ہمارے پاس topic کیا ہے population population means آبادی population means آبادی take out your pencil foot your fingers with line ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ میں کونسا پڑھا رہی ہوں there are over 207 million people in our country یعنی ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاکستان میں 207 million people ہے who are these people ٹھیک ہے یہ کون ہے what do they do یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں where do they leave یہ کہاں پہ رہ رہے ہیں how do they and their living اور اپنے لئے جو ہے رہنے کیلئے پیسے کیسے کم آ رہے ہیں and means کمانا ٹھیک ہے how do we know the numbers of people in the city ٹھیک ہے اور کتنے کیا ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے city میں and the whole country پورے ملک میں let us find out about the people of Pakistan and what they do اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہے اور کس طرح جو ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاپولیشن کی اب جو ہے ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے کینسزیں بڑھ رہی ہے بچے جو ہے بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ڈیپ بھی ہو رہی ہے لیکن یہ لیں کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیکس پیر آئیز we can find out about the people living in the country by conducting a census ہم جب لوگوں کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں اپنے ملک میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے جو ہے census یعنی مردم شماری کی کاروائی کرتے ہیں census means مردم شماری ٹھیک ہے conducting کاروائی کرنا usually a census is carried out every ten years اور یہ جو ہے ہر دس سال بعد یہ census ہوتی ہے اگر دس سال پہلے ہمارے پاس جب اباجی تھی تو دس سال بعد جب census کرتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ اباجی بڑی ہے یا گھٹی ہے during a census information about the people یعنی لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد is collected اور جمع کرنا ٹھیک ہے we get to know how many people living in a place کے ہر جگہ میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں their ages کیا ہے عمر کتنی ہے occupation پیشے سے تعلق رکھتے ہیں religion ان کا مذہب کیا ہے and other details about the population اور اسی طرح دوسری detail جو ہے تفصیلات جو ہے وہ بھی اکٹے کرتے ہیں collect کرتے ہیں such information is called data جو information معلوم کرتے ہیں اور یہ لوگ collect کرتے ہیں تو it is called data یعنی statistic اس کو کیا کہا جاتا ہے data we can find out how large families are اور اس میں ہم پتہ لگاتے ہیں کہ کتنے بڑی families ہیں what languages people can speak اور کون کون سی جو ہے ہمارے پاس کون سی languages وہ بولتے ہیں ٹھیک کتنے کون کون سی language whether people can read and write اور وہ لکھ سکتے ہیں read کر سکتے ہیں all this information help the government to decide اور یہ سارے معلومات جو حاصل کرتے ہیں جس میں government help کرتے ہیں ٹھیک ہے to decide many things اور کچھ چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں for example a census mental is that there are millions of babies in the countries ہمیں جو ہے census مردم ہماری سے پتا چلا ہے کہ millions of babies یعنی children جو ہے وہ countries میں ہیں with this information the government knows that more schools will be needed in few year times یعنی ہمارے پاس اور سکولوں کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بچے زیادہ ہیں تو سکول کی بھی زیادہ ہو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ریشو ہونی چاہیے اس لئے گورنمنٹ دن بھا دن سکول کھولتے جا چارٹ شو دی اسٹیمیٹڈ فگر ایج وائز آف پاپولیشن پاکستان سورس یو این ڈیٹا ٹھیک ہے اس ٹیبل میں آپ لوگ دیکھیں تو پاپولیشن 3 کولم سہیں ایج گروپ اور پرسنٹیج بچوں کی جو ایج گروپ ہے زیرو سے لے کر چودہ سال تک پورٹین ایئرز ان کی پرسنٹ پھر نوجوان جو ہے ایڈلٹس فٹین تو سکسٹی فور ایئرز فٹین نائن پوائن پوائن پرسنٹ یعنی ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ فٹین نائن پوائن پوائن پرسنٹ سینئر سیٹیزن جو مطلب سکسٹی سے جو بزرگ ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ریشو ہے فور پوائن ٹو پرسنٹ کتنی ہے فور پوائن ٹو پرسنٹ اگر آپ لوگ بات چارٹ مطلب ہمارے پاس جو چارٹ ہے ٹھیک ہے اس کی طرف آپ لوگ آئیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہ جو بلو کلر ہے تو یہ شو کر رہے ہیں بچوں کو چیلڈرن کو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو پرپل کلر ہے تو ہمارے بزرگ ہیں جو ایج لوگ ہیں ٹھیک ہے اور جو یلو کلر ہے تو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایڈل یعنی نوجوانوں کو تو ہمارے پاس یہ چارٹ ہمیں شو کر رہے کہ کون سی چیز زیادہ ہے تو اسے ماں آسانی سے پتہ چل رہے کہ ہمارے پاس بیبیز بہت ہی زیادہ ہیں اور نوجوان بہت ہی کام ہیں تو اس لئے کہ کسیل سکول رہے ہمارے پاس ہمارے سکول ہمیں ضرورت ہوگی نیکس پائی پیئر سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پیپل ہمارے کانٹری work to earn money کہ کتنے لوگ رہنے کے لئے اپنے لئے money کمائیں گے کچھ ہمارے پاس ہیں جو بڑے فیملی ہیں اور کچھ جو ہے سمال ہے آر دیئر مینی اوڈ پیپل ان دا کانٹری کیا ہمارے ملک میں اوڈ پیپل ہیں ور ڈس تیل یو اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک تو یہ تھے ہمارے پاس questions کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس ترہا ہم اس کے بعد یہ کرے تو کیا ہوگا ٹھیک تو یہ تو تھا ہمارے پاس پیج پیج نمبر 60 پیج نمبر 60 ٹھیک پیج پیرا when the country is populated with every large numbers اگر ہمارے پاس ہمارے ملک کی عبادی زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی لئے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے کہ ان کو سہارا دے سیٹس فیکٹری قوالیٹی آف لائف یعنی ایک مطمئن میار کی زندگی ٹھیک کہ ان کو ایک اچھی زندگی ملے وی یعنی بہت زیادہ حد سے زیادہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس سے ہمارے ملک میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں ٹھیک کیا مسائل آ رہے ہیں